لوگوں سے مسکرہ کے بات کرنا لوگوں سے کچھ سبلی اور سلوبی لوگوں کو معاف کر دینا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے کسی شکرہ مات رہے گا تذکیہ نفس کے لیے صورت ترین دوائی ہیں سارے مولوی مسئلہ یہ ہمارے تذکیہ نفس سے امریکہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تبلیغی جماعت کی اسرائیل میں بھی مشن رہے ہیں آنے دیتے ہیں وہ خیرہ خیرہ یہ کچھ نہیں کرنے والے آپ کو پتا ہے اس بات کا نا بتاؤنا چاہیے آپ کو اس بات کا ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے میں ہیں میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالی تقویت اور استقامت دے میں خود اسہا ہوں ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام جب بیسک ہے وہ ہم کرنی رہی اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فوٹ پہ ہو جائیں گے میں رک جاؤ یہ گنگا کس نے شروع کی تھی کدھر سے بہر یہ جا کدھر رہی ہے تو بتا دو اینڈ میں چاہتے کیا ہو that's all I wanna know that is all صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو بس اینڈ میں کیا ہوگا کسی ایک ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا اسپطال ہوگا کینسر ہوگا بس اور کیا موت ہوگی اپنے سے باہر آنے ہی نہیں دے گا آپ کو یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی امران صاحب کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں دے ہمیں آپ کے بھی خواب خیال دعاوں میں کون ہے امی ابو بیوی بچے میرے بھی خواب خیال دعاوں میں کون ہے امی ابو بیوی بچے آپ کے یہ فلسطینیوں کے لیے یملیوں کے لیے دعا کرنا میرے لئے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں ہم دعا کے قابل کہاں سے بن رہیں آپ نے کبھی آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہو نا اسپطال میں پڑے میں ہو تو دانا خاص تھا تو دیکھئے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا پانچ منٹ والے اوقات پتا ہے رہا ان کی آپ کو نہ ادھر کے نہ ادھر کے آئے اسلام علیکم کیا علیہ دعایں دعا کر لیں اور چل لیے جنازوں کے اوپر تھٹھے اڑا آ رہے ہوتے ہیں لوگ ہم سب کو پتا ہے جوکس چل رہے ہوتے کیوں اپنا نہیں مرہا ہوا نا جنازوں نے اپنا مرے گا میں دیکھتوں کہ اس کو لطیفہ یاد آتے ہیں ایک بندے کو بھی کوئی سے تین نام پتا ہے فلسطین میں پیشلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے کن بچوں کے نام مرے کون سے بچے مرے اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتا ہے اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتا ہے وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا بھئی مجھے اصل میں بھی نے فکر نہیں ہے ان کی بس اپنے آنکھوں دلاستے جھوٹ دے رہا ہوں بس جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے اس کو سب سے وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بوشک نے منع کیا تو امیان خان نے منع کیا تاری جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر سرار نے منع کیا وہ کہتا ہے میرا بچا ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے اس کو بچانا میں بچاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردر ستر دنائی میں مارے گئے جس کو اثر میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا ہے یہ حمدہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جنچیر کا ڈر تھا نا اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا جس کو چاہیے تھا نا اسلام وہ حضرت کر کے پہنچ گیا تھا چھوٹے چھوٹی بچیاں اب آگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ تم لوگوں کو کونسی جوانی آئی ہے جس کو اثر میں لگی ہے وہ پہنچ گیا ہے یہ والی کانیاں کسی اور کو سنانا ہے کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ویتے کھلے اسرائیل کی میری بات نہ مانیں اسرائیل کی پرائیم منسٹر کی بات ہی مان لیں کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعہ کی جماعت جتنی ہوگی فجر ختم ہوگا آپ کی بھی مسجد میں دو بندہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں میری میں بھی پانچ ہو جائیں تین ہو جائیں چھے ہو جائیں پہلی صرف بھر جے اگر جامعہ مسجد سنٹر والی ہے اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کرسیوں والے بتا رہا آپ کو اس بات کا کرسیوں والے آتے ہیں بیٹھتے ہیں کام پر ہوتے ہیں بچارے بزرگ ہیں کیا کرے وہ بچارے سارا کچھ کر کر چکے ہیں وہ جب ہمیں کروا رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ تو کچھ جان نہیں رہی نہیں تو میں بھی ایک دو شادی کر لیتا اب فجری پڑھ لوں اور کیا کام ہے جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی سب کرسیوں والی دوسری سب تو ہوتی ہی نہیں ہے جمعہ کو کیا ٹوریسٹ آتے ہیں وہی نہ کئی سے ہوتا آتے ہوں گے یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے جمعہ کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں کوئی علاقہ ہے جو بتا دیں میں جا کے وہاں لیکچر دوں ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی کیونکہ اینڈ جمعہ کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ میرے ملے میں تو نہیں ہوتے وہ کبھی باہر سا ہوتے بندہ دیکھ رہو دیکھ تو کتو آگے اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعہ کے خود میں ایک اینڈ موکے پہ ساتھ کیونکہ سائٹ پہ ہو پیچھے والی صاف میں کھڑا ہوتا ہے مجھے ساتھ وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے آتے یہ قائد فرشتے ہیں خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعہ والے دن فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے فجر چھوڑے یا فجر جمعہ کے دن اثر پہ کدھر چلے جاتے پتاؤں کدھر چلے جاتے ہیں یوٹیوب میں وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اثر کی نماز نہیں انجوائے کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتا کیوں نہیں کرنی ہمیں بھی پتا کیوں نہیں کرنی کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی اناٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے مولوی صاحب بتائی نہیں رہا اس لی کہانی کیا ہے کیوں میں اس کے پاس جاؤں آپ کو کوئی دو یا تین ویڈیو میں سے تین یا چار جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچی ہیں سارے اور مولوی صاحب ہر جملے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے نماز پڑھا کرو بیٹا حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر زکاة دیا کرو جو سیزن چال رہا ہوتا ہے اس کے پر جمعہ چال رہا ہوتا ہے دوران حج کے خدبہ ہوتا ہے پتہ نہ آپ کو اس بات کا یس عید کے دوران عید کے خدبہ ہوتا ہے اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے یس ہر مولی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں یس کیا اس رمضان میں اس رمضان میں جہاد کے خدبہ نہیں ہونے چیزے جب فلسطینی بچیاں زبا ہوئی ہیں ہماری ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ یا آبے میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یا آبے بیٹھے تو غیرت مند مسلمان نہیں سوچے گا جا بھئی تیرے سے کیا بات کرنی تو تو پتہ کس سے درہا ہے اسرائیل کی خلاف بات کرتے بھی یہاں سے درتا ہے مطلب اتنا برا حال ہے مارا اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے رہے تھے کہ ہاں سائل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی بس یہ تسلی دیتے ہیں جو بنا کہے گا نا سائل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی ڈپریشن میں جاؤں گا دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا اس لئے مورے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تلدد نہیں ہوتا آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے بیس تیس سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے آپ ضائع ہو گئی ہے آپ کرسی پکڑو ایک تسلی پکڑو فجر پڑا کرو کچھ تو کر لو یہ تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں یاشییں کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو کر لو چال کیا مطلب چال اللہ معاف کرنے والا ہے یہی کہانی ہے آپ کی سو انڈرسٹین یو آر دو اونلی ہوپ آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت ٹھیک ہے مہدود صاحب نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطر میں ہو یا مسلمان خطر میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے تو آپ اسلام دشمن ہیں اگر آپ اس بابے بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے تو سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطر میں ہو یا مسلمان خطر میں ہو سوچیں رہا یہ کنفیوزن پھلاتے ہیں ہم سارے بیواؤں کی مدد کی ہے ہاں جی کی ہے جیتی میں وہ کھانا کھلایا ہاں جی کھلایا اسلام کے لئے کچھ کی ہے اسلامی کے لئے کچھ کی ہے نا بیواؤں کی مدد اللہ خوش ہو کا اس بات پہ یہ کنفیوزن کلیر کرنے کے لئے دو بچے تین بچوں کے نام بتا رہا ہوں بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے کی کہتے ہیں آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس یاد رکھئے گا اسلام خطر میں ہے آپ نے حصے داری ڈالنی ہے خدا کی قسم اسلام خطر میں جب اسلام خطر میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے کومن سنس کی بات ہے میرے گھر میں آگ لگیوی ہو اور ساتھ والے آئے ہیں بریانی لائے ہیں بریانی میں کہوں گا بھئی بریانی چھوڑ کوئی بارٹی لے گیا آپ پانی کی بریانی ابھی نہیں کچھوڑ کوئی آگ لگیوی نہیں نہیں ساتھ بھوکے کوئی کھانا کھلانا سنت ہے یہ ہے اسلام خطر میں ورسز مسلمان خطر میں بہت دھیام میں رکھی گیا یہ کنفیوجن ازلی نہیں ہے بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے ہیومینیٹیرینیزم تزکیہ نفس استعمائیت اوہ جہدی ایکسٹریمسٹ یہ سارا کچھ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ